اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نیو مورفیزم ایفیکٹ لگانا سکھیں گے یوزنگ ایچ ٹی ایم مل سی ایس ایس جی دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ نیو مورفیزم ایفیکٹ سکھیں گے یہ ایک بہت ہی سمیلے کریٹیو چیز ہے اور اکثر آپ نے جو لیٹسٹ فارم آپ دیکھ رہے ہوگے اس میں یہ چیز بہت زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے لگتا ہے کہ کوئی چیز اوپر اوپری ہوئی ہے اور اسے ہم ہاتھ سے پریس کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑی سے ہمیں ڈیپ نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی چیز جس طرح سے کوئی گلاس ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ہمیں ڈیل سکتے ہیں تو اس طرح کا یعنی جو میرے مائن میں آ رہا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا ڈیپ نظر آتا ہے ایک تھوڑا سا گہر نظر آتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے یہ اوپر ہمیں اوپرا وہ نظر آتا ہے جس طرح سے ہمارے پاس بٹن ہوتے ہیں اس کو ہم پریس کر کے نیچے دبا سکتے ہیں تو یہ ایفیکٹ ہم کس طرح سے بناتے ہیں اس کے لئے صرف باکس شیڈو استعمال کیا جاتا ہے اور باقی کلر کمبینیشن ہوتا ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے نا کوئی نیو پروپٹیز ہے یا نیو کوئی کوئی کوڈ نہیں کرنا پڑتا سیمپل جو ہم پہلے کوڈ کرتے ہیں وہی لکھنا ہوتا ہے اس میں کلر کمبینیشن ہوتا ہے اور باکس شیڈ ہوتا ہے فرست میں آپ کو کوڈنگ کے ذریعے ایکسپلین کروں گا آپ کوڈنگ کے ذریعے کس طرح سے بنا سکتے ہو آفٹر ڈیٹ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کب کسی بھی کلر کا جو نیو مورفیزم افیکٹیو بنا سک ہوگی اس کے بعد میں آپ کو ایک ٹول بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ ڈریکن ڈراب کر کے بھی بنا سک ہوگی جب آپ کو یعنی اس کی کوڈ سمجھا جائے گی اس کے بعد جب ٹائم سیو کرنے کے لیے آپ جلدی جلدی سے وہ جو ٹول ہوگا اسے یوز کر کے آپ اچھا ساتھ نیو مورفیزم افیکٹ بنا سک ہوگی اس کے لیے میں اپنی کوڈنگ میں آتا ہوں کوڈ ایڈٹر میں آتا ہوں جی میں نے کوڈ ایٹر اوپن کیا اور ساتھ میں اس کا میں نے میں نے یہاں پہ لائی پریوی اوپن کیا اب اس کوڈ ایٹر میں سیمبل میں ابھی اس کی لیے صرف ڈیوز کر رہا ہوں اس کے اندر اور بھی ایچ ٹی ایم ایل کو کوڈ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے لیے ابھی میں سارے کوڈ کو کومنٹ کر دیا ہے وہ جیسے جیسے میں ساتھ میں سی ایس ایس اس اس کی لکھتا جاؤں گا اس کو آن کومنٹ کرتا جاؤں گا یہاں پہ ابھی صرف ہمارے پاس یہ ایک ڈیو ہے لاغن ڈیو اور یہاں پہ اس کو ہم نے کلر دیا ہوا ہے اس جو نیومورفیزم ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی جو بیس ہوتی نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پیرنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا کلر بیگرون کلر اور جس ایلیمنٹ کے اوپر آپ نے یہ لگانا ہے دونوں کا کلر جو بیگرون کلر ہے وہ سیم ہونا چاہیے تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے وہ ہم بھی ہم کو ایکسلوین کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ اسے ویٹ دوں گا پیٹتے سے میں دوں گا فائی ڈبل فائی ڈیرو پکسل اور اتنی اسے کو ہائٹ دوں گا کیونکہ ہم نے اس کو سرکل بنانا ہے ڈبل فائی ڈیرو پکسل اور مرن اس کو دوں گا تو تاکہ یہ ہمارے پاس سینٹر میں آ جائے بیگرونڈ اسے میں ابھی صرف dej دیتا ہوں ریڈ تاکہ ہمارا بس ایک دفعہ مارا بس شو ہو جائے اچھا اب اس کو مرڈین بارڈر ریڈیس دیں گے بارڈر ریڈیس بارڈر ریڈیس اس میں دیتا ہوں 50% اور تھوڑا سا اسے مارجن ڈاپ دے دیتے ہیں مارجن ڈاپ اسے میں دیتا ہوں 10 بکس تک تھوڑا سا ہمارے پاس نیچے آجا یہ ہمارے پاس سرکل بن گیا اب اس کا اور باڈی کے کلر ہم نے سیم کرنا ہے یہاں سے میں اس کا کلر لوں گا اور یہاں پر کلر لگا دوں گا اب یہ انیویزیبہ ل ہوگا اس میں اب ہم نے اس کو پر باکس شیڈو پلائی کرنا اس کے لیے ہم دو باکس شیڈو اس پر دو شیڈو لگائیں گے ایک ٹاپ سے آ رہا ہوگا اور ایک نیچے باٹم سے مطلب ایک اس طرح سے شو کرے گا کہ لائٹ پارٹ رہی ہے اور دوسرا ہمیں شو کرے گا کہ اس لائٹ کے شیڈو بان رہا ہے تو یہاں پہ میں باکس شیڈو لکھوں گا باکس شیڈو میں اسے 13 پکسل 13 پکسل اور 20 پکسل اور پھر اس کو کلر دے دے گا ابھی میں اسے بلیک یوز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سائٹ بھی مرپس بلیک والا شیڈو بان گیا لیکن میں نے اس کے لیے کلر لکھی ہوئے پہلے سے تو یہاں سے میں اس کا کلر لیتا ہوں اور یہاں پہ اسے پیسٹ کار دیتا ہوں یہ والا اب دیکھیں لائٹ سا یہ کلر بان رہا ہے تو آپ اس کلر کو بھی یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ میں جو آپ کو ٹور بتاؤں گا نا تب آپ کے لیے یہ جو کلر بھی مہدل نہیں کریں گے آپ کو اس میں کلر جو کمبینیشن ہے وہ بھی بڑے اچھے سے ایکسپلین ہو جائے گا تو یہ ہم نے اس کو ایک باکس شیڈو لگا دیا اب اگر اس میں دوسرا باکس شیڈو لگانا ہے تو سمپل اس کے آگے ہم کاما ڈالیں گے سارا یہی والا کوڈ کاپی کریں گے اور اس کے آگے وہ والا کوڈ لکھ دیں گے سارا اور چینج اس میں کیا کریں گے کہ جو 13 ہے ان دونوں کے ساتھ ہم مائنس لگا دیں گے ہم نے مائنس لگا دیا اس کو سیو کیا اب دونوں سائیڈوں سے شیڈو باندھ رہا ہے میں اس کو الگ الگ لائن میں کار دیتا ہوں اس طرح سے اب یہ جو ٹاپ سے شیڈو باندھ رہا ہے اس کو میں کلر دیتا ہوں وائٹ یہاں بھی میں کلر وائٹ کا کوڈ دیکھا ٹپل فائی لکھ دیں یا سکس ٹائم اس کو ٹپل ایف یا سکس ٹائم ایف تو وائٹ کلر باندھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت سا ایک نیومورفیزم ایفیکٹ بانے گیا تو آپ ابھی صرف اس کوڈ کو لے کیا آپ یہ والا ایفیکٹ یعنی حاصل کار سکتا ہو سیملی یہ کتنا کوڈ ہے یہ اس میں یہ دو لائنے کوڈ ہیں تو یہ آپ کا یہ نیومورفیزم ایفیکٹ بانے گیا اب اس کے اندر ہم دوسرے جو اس کے الیمنٹس ہیں وہ سارے لکھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مار پاس جو یہ والا شیڈو ہے نا یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے مطلب سو سیم چیز یہ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو اور لوجک میں بتاؤں گا اس کے کوڈیٹر میں آتے ہیں اور پھر اس کا ساتھ لائے پریویو بھی یہاں پہ میں آتا ہوں اور اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو برک سارے کو آن کومنٹ کر دیتے ہیں آن کومنٹ کیا تو اب یہ اس میں کریٹیو آبر لکھا ہے ایک انپوٹ دو انپوٹس ہیں ایک یوزر نیم کی ایک پاسورڈ کی لاغن اور یہ ہمارے پاس نیچے دو ایک اٹیگز ہیں اور ان کے نیچے انڈر اور لکھا یہ آپ یہاں سے اس کیچٹیمر کا کوڑ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک ڈیو ہے اور ڈیو کو کلاس دیو یہ ٹائٹل پہلے اس کو ہم سٹائل کرتے ہیں کپی کیا اور سٹائل اور سی ایس ایس میں آیا یہاں پہ لکھوں گا ٹائٹل اور ٹائٹل کو سب سے سے پہلے میں ٹیکس لائن دوں گا ٹیکس لائن سینٹر یہ ہمارے پہ سینٹر میں آ جائے گا پھر اس کو دوں گا فاؤنٹ سائز فاؤنٹ سائز کو دیتا ہوں ٹونٹی ایٹ پکچر اور پھر اس کو مار دیتے ہیں پیڈنگ پیڈنگ ٹاپ سے اسے دیتے ہیں ٹونٹی فور پکچر اور لیٹر سپیسیں پوائنٹ فائیو پکچر تاکہ میں تھوڑی سی سپیس بھی بانے جائے اس کے بعد مار پاس فیلڈ کا ٹائگ ہے تو ان کو میں دیکھتا ہوں یہ بڑا مار پاس فیلڈ جس کے اندر ہم نے یہ یوزر نیم والے ڈی بھی لی ہوئی ہے پاسپرڈ والی فیلڈ کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آیا فیلڈ کو میں سیمپلی جو ہے بیٹ دوں گا ویٹس کی ہوگی وان ہنڈڈ پرسنٹ وان ہنڈڈ پرسنٹ اور اس کو ہم پیڈنگ دیں گے پیڈنگ اس کو سب سے پہل جو ٹاپ سے 75 پکسل اور 5 پکسل پھر 5 پکسل اور پھر 5 پکسل پیڈنگ اس کو دیں گے اس کے اندر انپوٹ کے ٹاگ ہیں ان کو ٹارکٹ کریں گے اور انپوٹ میں ہم اس کو سب سے پہلے بارٹ دیں گے بارٹر نن اور آوٹ لائنز کی نن پھر اس اس کو ہم دیں گے پیڈنگ پیڈنگ اسے میں دوں گا ٹونٹی پکسل ٹین پکسل اور پھر ٹونٹی پکسل ٹونٹی پھائی پکسل اس کے پاس میں اس کو یہاں پہ اس کے جو یہ ڈیو ہے نا اس کو میں سلیکٹ ہوں گا یوزر نیم اور پاسورٹ یوزر نیم کو سلیکٹ کیا یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو ملکتا ہوں مارجن بوٹم مارجن بوٹم میں اسے دوں گا ٹھرٹی پکسل اور بورڈر ریڈیس بورڈر ریڈیس اسے میں دوں گا ٹونٹی فائی پکسل اور اس کے اوپر بھی ہم شیڈو لگائیں گے تو اس کے لگاؤں گا بوکس شیڈو انسارٹ انسارٹ جب ہم لگائیں گے نا تو بوکس شیڈو جا اس کے اندر لگے گا تو اس کے میں یہاں بھی یوز کروں گا ایٹ پکسل اور ایٹ پکسل ایٹ پکسل اور یہاں پہ اس کو کلر دے دیں گے یہ ہم نے اس کو ایک سامنے شیڈو کلر لگا دیا اور اس کی جو ہم ویٹس ہے وہ بھی ہم اسے دے دیں گے الگ سے تو اس کے لئے میں اس کو یہاں پہ ویٹس دے دیتا ہوں انپوٹ کو ویٹس میں دیتا ہوں سیونٹی فائی پرسینٹ اس کو ہم یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور اس ڈیل پہ اپلائی کرتے ہیں سیونٹی فائی ہو گئے اور مارجن اس کو ہم کر دیں گے آٹھوں تاکہ یہ ہمارے پر سینٹر میں آ جائے تو ایک ہم نے اس کو انسارٹ شیڈو لگا دیا اور سیم اس کو ہم کریں گے کوپی یہاں سے جس طرح سے ہم نے پہلے شیڈو یوز کی اس کو کوپی کیا کامل لگایا اور آگے اس کو پیسٹ کر دیا اب یہاں پہ اس کا کلر ہم چینج کریں گے یہاں پہ اس کا کلر ہوگا سی بی سی ای اور ڈی وان یہ اوپر ہم نے اس کا لگایا ہوا بھی ایک کلر یہاں سے میں اس کا کلر لے دیتا ہوں یہ والا یہ والا کلر دے دیسے اب اس کے ساتھ ہم مائنس لگائیں گے مائنس ایٹ اور مائنس ایٹ سیو کیا اب یہ ہمارے پاس اس کا شیڈو لگ گیا جس طرح سے ہم نے ڈیموں میں دیکھا تھا اس طرح سے یہ والا فیکٹری اس کو پر لگ گیا اب یہ جو یوزر نیم ہے اسی کے ساتھ ہم پاسفرڈ والی فیلڈ لگا دیں گے پاسفرڈ والی کلاس لگائیں گے تو یہ بات اس کی کلاس کا نام یہاں سے کوپی کرتا ہوں سیو کیا اب یوزر نیم ڈوٹ لگا ہے اس کے ساتھ اب یوزر نیم اور پاسفرڈ دونوں ایک سیم ہو گئے اب ان کو ہم مارجن مارجن تھوڑا سا دے لیتے ہیں تاکہ دونوں میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے مارجن ٹاپ مارجن ٹاپ اس سے میں دیتا ہوں ٹین پکسل ٹین سے ہم تھوڑا سا اس سے زیادہ کر دیتے ہیں یہ مار پاس آگیا اس کو ہمارے پاس آئین ان ہے تو سائن ان بیٹن کم سٹائل کریں گے اور یہاں پہ اس کو میں کلاس کا نام کپی کرتا ہوں سائن ان اس کو کپی کیا اور یہاں بھی آیا سب سے پیری سے ہم آؤٹلائن دیں گے نن اور بورڈر اس کا پوائنٹر اس کے بعد اس سے ہم ویٹ دیں گے سیونٹی فائی پرسینٹ سیونٹی فائی پرسینٹ اور اس کے بعد اسے ہم بیگرونڈ کلر دیکھ دی دیتے ہیں تو میں انسٹیڈ آف ریڈ یہاں بھی بیٹن کا میں نے کلر لکھا ہوئی ہے بھائی اس کو کرتا ہوں یہاں سے کپی اور یہاں بھی اس کو بیگرونڈ کلر اپلائی اس کے بعد اس کو ہم ہائٹ دیں گے ڈی سی بن دیتا ہوں سکسٹی بکسل اور مارجن مارجن اٹو ڈسپلی اس کا بلوک کر دیں گے اس کا بلوک کریں گے نا تو جتنی اس کی پیرنٹ کی میڈت ہوگی اس حساب سے یہ اپنے آپ کو سینٹر میں کار لے گا اس کا باز اس کو ہم فونٹ سائز دیں گے فونٹ سائز کا ٹونٹی پکسل ٹونٹی پکسل فونٹ ویٹ فونٹ ویٹ اس کا ہم سیونہ ریڈ پکسل اور اس کے بعد ٹیکسٹ لائن ٹیکسٹ لائن آہ ریڈی سینٹر ہے اس کو ہم بورڈر ریڈیس کر لگا دیں گے بورڈر ریڈیس تاکہ تھوڑا سا ہمارے پاس یہ سرکولر بان جائے تو اسے ہم کریں گے 30 پکسل اور اس کے اوپر ہم اب باکس شیڈو لگائیں گے اس کے لئے میں باکس شیڈو یوز کروں گا باکس شیڈو 3 پکسل اور 3 پکسل 8 پکسل اور یہاں پہ اس کو ہم کلر لگائیں گے بی وان بی وان بی وان اس کے اوپر ایک شیڈو لگیا اب اس کے اوپر بھی ہم دو شیڈو لگائیں گے اس کو ہم یہاں سے کوپی کروں گا آگے اس کے کامل لگایا اور یہاں پہ لگا مائنس مائنس اور 8 سیم رہے گا اور اس کو یہاں پہ ہم وائٹ شیڈو لگا دیں گے وائٹ شیڈو ہم نے لگا دیا اس کے بعد ہم یہ جو سائن این بٹن ہے اس کے ہور جو ہے اس کے اوپر ہم ایفیکٹ لگائیں گے یہاں پہ آیا ہے اور اس کے ہور پہ کہ جب کوئی بندہ اس کے اوپر ہور کرے تو تب جو اس کا background color ہے وہ تھوڑا سا change ہو جائے تو اس کے لئے میرے پاس code ہے 1D888A اب اس کے اوپر ہور کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا جو color ہے وہ change ہو رہا ہے اس کے بعد میرے پاس جو link ہے وہ رہا جاتے ہیں لیے links اس class میں یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں بھی ہے اس کو target کیا اور اس میں میں padding سے دوں گا padding اس کی ہوگی 20 پکسل 20 پکسل اور text line center اور جو link کے اندر color ہے مطلب ہے اس link اور اس کے اندر ایک color ایک میں جو color ہے اس کام کریں گے ٹیپل اے font size font size کا کر دیں گے 15 پکسل یہ آگیا اب اس کا ڈیمو اب ڈیمو اس میں تھوڑا سا فرق ہے یہ تھوڑا سا ہم اسے نیچے کریں گے تو اس کی جو alignments ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ آیا اور کریٹیو پاپ بار ان پورٹس کے ہمارے جو مین ڈیو ہے اس کام پیٹنگ یہاں پہ دیں گے تاکہ جو content وہ تھوڑا سا سینٹرائز ہو جائے یہاں پہ اس میں پیٹنگ use کروں گا top سے اسے دوں گا 16 پکسل اور پھر 35 35 پکسل باقی سب سے یعنی ایک جیسے ہوگی 35 پکسل 35 پکسل اور 35 پکسل اس کو save کیا اب ہمارے پاس یہ آ گیا اب ان کو ہم تھوڑا سا یعنی adjust کر لیتے ہیں یہاں input field ہمارے پاس تھی یہ والی یہ اس کا margin top یہ ہم پتم کرتے ہیں save کیا اس کا چاہی رہنے دے اور اس کی جو width ہے وہ ہم auto car دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے اس طرح سے آ رہا ہے اب تھوڑا سا اس کو ہم اے اوپر کار لیتے ہیں یہ ان field والے کو تو یہاں بھی field والے میں آتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں margin اب جو field والا اس کی ہم یہاں بھی margin اسے لے کے دیکھتے ہیں margin top margin top اس میں دیتا ہوں minus 40 پچسل یہ تھوڑا سا اس کے اوپر جا رہا ہے اب ڈیمو میں دیکھتے ہیں ڈیمو اور اس میں تھوڑا سا یعنی spacing کا فارق ہے ان دونوں میں تو ان دونوں میں spacing دینے کے لیے میں اس کے اندر چاہیے بھی ڈیر کا ٹیگل کا لوں یا اس کو تھوڑا سا اور ریلیس کا لوں تو اس کے لیے میں ان کو اس کو تھوڑا سا اور پیڈنگ دے دیتا ہوں تو یہاں پہ ان کے اندر جی جو margin تھا کہاں گیا margin margin top اس کو دیا اور input username اور یہاں مرجن اس کو ہم کر دیتے ہیں 25 اب اس کے اندر تھوڑی سا سپیس باریں گے اب اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے copy اور یہاں میں مر پاس button اس کے لیے ہم اس کے اوپر بھی ارکٹیک بلا دیتے ہیں یہاں پہ مر پاس تھوڑی سی سویس پانے گی اب اس کے اوپر ہم جب ہم hover کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر hover کرتے ہیں تو اس کا جو shadow وہ change ہونا چاہیے تو اس کے لیے کہ میں css میں ہوں گا اور یہاں پہ ہم نے اس کو پہلے hover لگایا ہوا تھا یہاں سے اس کو میں کروں گا یہاں سے copy پہلے user name کا جہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں بھی لکھتے ہیں اس کے hover پہ اس کے hover پہ کیا ہو صرف اس کا جو shadow ہے وہ change کروائیں گے shadow بھی same رہ گیا اس کی جو color ہے وہ change کروا دیں گے یہ جو color ہے یہ اس کے first میں آ جائے گا اور white والا کر رہا ہے اس کے last پہ چلا جائے گا اب save کیا اس میں click کرتے ہیں اس میں click کیا تو یہ جو shadow تھا اب اس کے inside باندھ رہا ہے سیم اس طرح سے ہم password کے اوپر کریں گے تو اسی کو میں یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پہ comma لگا کے اسی کو paste کر دیا password کو یہاں سے کریں گے copy اور یہاں پہ لگا دیں گے اب آپ چاہے password میں click کریں یا user name پہ click کریں تو دونوں جو ہیں سیم طرح کا effect ہمیں دے رہے ہیں تو یہ تھا ہمارے یعنی جو new morphism effect تھا وہ ہم نے اس میں لگا دیا اب ہم tool کے مدد سے کس طرح سے کریں گے آپ google پہ آئے یہاں پہ آپ صرف لکھے نیومورفیزم تو یہاں پہ ہمارے پر ایک ویب سائٹ آگے نیومورفیزم.i.o اس پہ click کرو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ نیومورفیزم effect لگا سکتو یہاں سے یہاں سے color لو جس مرضی color کا آپ نے لگا رہا ہے یہ والا color لو اور یہاں سے اس کے جو نیومورفیزم effect ہے میں بلکہ ایک آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں اس کے اب مثال کتاب میں یہ والا color چاہیے تو یہ مسارہ یہاں سے copy کروں گا یہ والا یہ میں نے جانتے سے اتنا copy کیا یہ والا اتنا copy کیا اور ہماری جو main ڈی اس کے اوپر میں apply کروں گا یہ والا اس کے اوپر apply کیا جب ہم کوئی new code پیس کر دیں گے تو یہ والا کام نہیں کرے گا یہ جو last code two of purpose کام کرے گا تمام باتے ہیں اپنے demo میں تو demo میں بس اس طرح سے لگ گیا اب same یہ جو background color اس کا اب یہ والا background color دے دو body کو کیونکہ body اور main ڈی کا color جو ہے وہ same ہونا چاہیے اب save گیا آپ دیکھو بڑا پیارا سنیو مورفیزم فیکٹری اس کے اوپر لگ گیا اب same اسی طرح سے جو یہ والا جو ہے اس کے اوپر آپ color اگر آپ change کر لو یہ اس کا text color جو ہے white کر دو اس کے اندر یہ جو shadow میں box shadow لگا ہوا تھا ہم نے لگایا ہوا تھا white اور light white مطلب تھوڑا سا dark تھا اور ایک white تھا تو یہاں پہ آپ اس کا جو color ہے اس کے سیمیلر لگا دو تو آپ اس طرح سے بڑے خوبصورت انداز سے نیو مورفیزم فیکٹ جو ہے لگا سکتے ہو یہاں سے آپ اب میں اس پہ بھی اتنے زیادہ میند بھی نہیں کیا یہاں سے آپ اس کا disner disner بھی چوز کر سکتے ہو یہاں سے اس کا بلا رو کتنا ہو تو کم ہو یہاں پہ آپ اس کا سائز بھی مینٹین کر سکتے ہو اور radius اس کا border radius وہ بھی اور intensity یہاں پہ بھی intensity بھی اس کے دیکھ سکتے ہو یہاں سے سیلیکٹی بھی کر سکتے ہو کہ کس سیڈ پہ کونسا color چاہیے تو یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو کہ اس سیڈ پہ مجھے shadow چاہیے اس سیڈ پہ چاہیے اور یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز سے یہ linear gradient use کر کے یہ بڑا ہی پیارا سائز فیکٹ بنا دے گا تو آپ بڑی آسانے کے ساتھ اپنے سے پروجیکٹس میں use کر سکتے ہو تو آئیوں دوست آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ